دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ جس کو بنانے میں 114 ارب روپیوں کا خرچہ ہوا ایلن مسک ایسی 117 بلڈنگز ایک ہی جھٹکے میں خرید سکتا ہے یا پھر دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی بگاٹی کا لیٹسٹ موڈل جس کی قیمت 140 کروڑ روپیوں کے برابر ہے ایسی 9500 گاڑیاں خریدنے کی طاقت ایلن مسک کے پاس موجود ہے جی ہاں ایلن مسک جو ٹیسلا اور سپیس ایکس جیسی کمپنیز کا مالک ہے وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فیرست میں بل گیٹس اور ایمیزون کے اونر جیف بیزوس کو بھی پیچھے چھوڑ کر پہلے نمبر پر کھڑا ہے ناظرین ایلن مسک آج کی تاریخ میں 185 بلین ڈالرز کا مالک ہے جو بنتے ہیں 14000 ارب روپے یہ پیسے کتنے زیادہ ہیں اس کا اندازہ تو آپ نے ویڈیو کی شروعات میں ہی لگا لیا ہوگا لیکن اتنے کم عرصے میں ایلن مسک نے اتنی ترقی کیسے حاصل کی یہ جاننے کے لیے آج پوری دنیا گوگل پر سرچس کر رہی ہے ایلن مسک کو بچپن سے ہی کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی سے بہت لگاؤ تھا صرف 12 سال کی عمر میں ہی انہوں نے ایک بیسک ویڈیو گیم بنا کر ایک کمپنی کو 500 ڈالر میں بیچی تھی جو اس دور میں ایک بہت بڑی بات تھی حالات کے دباؤ نے ایلن مسک سے تین ایج میں ہی لکڑی کاٹنے کے کارخانے میں بھی کام کروایا جہاں سے ان کو چند پیسے پیٹ بھرنے کے لیے ملتے تھے لیکن ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ایلن مسک نے 1997 میں فیزکس اور ایکنومکس میں بیچلرز ڈگری مکمل کر لی انہوں نے جوب حاصل کرنے کے لیے نیٹ اسکیپ نامی مشہور آئی ٹی کمپنی میں اپلائے بھی کیا لیکن ان کو وہاں سے کبھی کوئی جواب نہیں ملا اسی دوران ایلن مسک کا ایڈمیشن سٹینفورڈ یونیورسٹی پی ایچ ٹی پروگرام میں بھی ہو گیا پی ایچ ٹی پروگرام کے دوسرے ہی دن انہوں نے سٹینفورڈ جیسی یونیورسٹی چھوڑ کر بزنس کرنے کا پلان بنایا جس کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر زپ ٹو نامی ایک سٹی گائیڈ ویب سائٹ کھولی اس کمپنی میں صرف ایک کمپیوٹر ہوتا تھا کیونکہ ان کے پاس دوسرا کمپیوٹر خریدنے کے پیسے نہیں تھے اور اسی کمپیوٹر سے دن کے ٹائم پہ ویب سائٹ چلتی تھی اور رات کے ٹائم پہ ویب سائٹ پہ کام کیا جاتا تھا آخر کار ایلن مسک اور اس کے بھائی کی محنت رنگ لے آئی اور سال دو ہزار میں کمپیک نے زپ ٹو کو تین سو سات ملین ڈالر میں خرید لیا جس میں سے ایلن مسک کا حصہ بائیس ملین ڈالر تھا جو آج کے دور میں ایک سو ساٹھ کروڑ روپے بنتے ہیں لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ ایلن مسک کی زندگی کے اس موڑ سے آگے صرف کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں ان پیسوں سے ایلن مسک ایک آن لائن بینک کھلنا چاہتے تھے جس کے لیے انہوں نے ایکس ڈاٹ کام ویب سائٹ کھولی جو تھوڑے ہی ٹائم میں پیپول کے نام سے مارکٹ میں لانچ ہو گئی اور دو ہزار دو میں پیپول کو ای بے نے مہنگے داموں خرید لیا جس میں سے ایلن مسک کا حصہ ون سکسٹی فائف ملین ڈالر یعنی بارہ سو پچاس کروڑ روپے تھا دو ہزار دو میں ہی ایلن مسک نے سپیس ایکس نامی ایک کمپنی کھولی جس کا مقصد سپیس میں ٹریولنگ کو آسان بنانا تھا سپیس ایکس نے نہ صرف خود راکٹس اور ائرکرافٹس ڈیزائن کیے بلکہ ان کو سپیس میں بھی بھی بھیجا اور کئی کامیاب تجربے بھی کیے ایلن مسک نے چاند اور مارس پر ٹورسٹ بھیجنے کا بھی وعدہ کر رکھا ہے جس کی تیاری سپیس ایکس میں خوب زورو شوروں سے ہو رہی ہے ایلن مسک نے تو یہاں تک بھی کہہ ڈالا ہے کہ اگر ان کو اپنا سب کچھ بھی بیچنا پڑ گیا تو وہ بیچ دیں گے پر مارس پر انسانوں کی کالونی بنا کر ہی چھوڑیں گے سپیس ایکس کے ساتھ ساتھ ایلن مسک نے چار لوگوں کے ساتھ مل کر الیکٹرک کارز یعنی بغیر فیول کے چلنے والی گاڑی بنانے کی ایک کمپنی میں بھی انویسٹ کیا جس کو آج دنیا ٹیسلا کے نام سے جانتی ہے ایلن مسک کی کمپنی ٹیسلا آج دنیا کی سب سے طاقتور کار مینفیکچرنگ کمپنی کہلائی جاتی ہے بغیر فیول کے چلنے والی الیکٹرک کارز نہ صرف ارتھ کے لیے فائدہ مند ہیں بلکہ لوگوں کا فیول پر ہونے والا خرچہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں ٹیسلا کارز نہ صرف بغیر فیول کے آپریٹ ہوتی ہیں بلکہ اس میں ایلن مسک نے آٹو پائلٹ سسٹم بھی متعرف کروایا جس کی مدد سے گاڑی بغیر ڈرائیور کے اپنے آپ مسافروں کو منزل تک پہنچانے کی قابلیت رکھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بیٹریز ٹیسلا میں انسٹال کی گئی ہیں وہ انتہائی جدید ٹیکنالوجی کی بیٹری مانی جاتی ہے جس کی مدد سے صرف ایک مرتبہ چارج کرنے سے ٹیسلا پانچ سو بیس کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہے جی ہاں اتنا بڑا سفر اور وہ بھی بغیر پیٹرول یا گیز کے اور جتنی بجلی گاڑی کی بیٹری چارج ہونے میں لگتی ہے اس کا خرچہ پیٹرول اور گیز میں ہونے والے خرچے سے تقریباً سکسٹی پرسنٹ کم آتا ہے بات ابھی تک یہاں ختم نہیں ہوئی ایلن مسک نے ٹیسلا کی کامیابی کے بعد سٹار لنک کے نام سے پوری دنیا میں سیٹلائٹ کے ذریعے فری انٹرنیٹ دینے کا بھی وعدہ کیا ہے یہ سیٹلائٹ دنیا میں پہلی بار مطارف کروائی گئی ہیں جو زمین سے صرف پانچ سو کلومیٹر اوپر گردش کر کے پوری دنیا میں فری انٹرنیٹ سروس پروائیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ان سیٹلائٹ کی ہائٹ دوسری سیٹلائٹ کے مقابلے میں اتنی کم ہے کہ ان کو زمین سے بھی دیکھا جا سکتا ہے ایلن مسک کے پلین کے مطابق ٹوٹل بارہ ہزار سیٹلائٹ پوری دنیا میں گردش کر کے دنیا کا کونہ کونہ کور کریں گی جن میں سے ایک ہزار سیٹلائٹ پچیس نومبر دو ہزار بیس کو لانچ بھی ہو چکی ہیں جن کی مدد سے یونائٹیڈ کنگڈم میں فری انٹرنیٹ کی بیٹا سروس شروع بھی ہو چکی ہے اس نیوز نے پوری دنیا میں حلچل مچا کر رکھ دی اور لوگوں نے دھڑا دھڑ ٹیسلا کمپنی کے شیرز خریدنا شروع کر دیئے جس کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے انتہائی کم ٹائم میں دو سو پچاس ڈالر میں بھگنے والے شیر کی قیمت آٹھ سو پچاس ڈالر جا پہنچی اور سٹوک مارکٹ کے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے کام کرنے میں ایلن مسک اپنے ایمپلائیز سے زیادہ گھنٹے کا کام کرتے ہیں اور رات کو سونے کے لیے اکثر اپنی فیکٹری میں ہی سوفا پر رات گزارتے ہیں ایلن مسک کا کہنا ہے کہ ان کو اپنی فیکٹری کے اندر سونے میں زیادہ سیٹسفیکشن ملتی ہے اس سے ان کو گراؤنڈ سیٹویشن اور ورکرز کی پروپلم کا صحیح اندازہ ہوتا ہے ایلن مسک کی ترقی کے اس لمبے سفر کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں دیکھ کر ضرور آپ کو اچھا لگا ہوگا امید کرتا ہوں آپ میری اس محنت کو ضرور لائک کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس دینے کا بہت بہت شکریہ